کیسے ہیں دوستو سب خریت ٹھیک تھا الحمدللہ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل الوی ٹیک سٹوڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کس طرح سے ہم فری میں فیک نمبر حاصل کر سکتے ہیں چاہے اپنی واتس ایپ کا اکاؤنٹ بنانا ہو یا کسی اور چیز کا اکاؤنٹ بنانا ہو جیسے فیس بک وغیرہ ہوگئی کسی بھی چیز کا تو زیادہ در لوگ واتس ایپ کا اکاؤنٹ بناتے ہیں اور بہت سے بندے تو اس طرح کے نمبرز خریدتے بھی ہیں پیس روپے تیس روپے چالیس روپے مختلف ریٹ پر تو میں آج آپ کو سب فری میں بتانے والا ہوں اور ساتھ میں جن دوستوں کے پاس پہلے ایشو آ رہا تھا کہ وہ اکاؤنٹ بناتے تھے تو اکاؤنٹ بنانے کے بعد سائن اپ ہو جاتا تھا سوری لاغ اوڈ ہو جاتا تھا یا پھر سائن اپ نہیں ہوتا تھا حال ہو جائیں گے اور آپ کو یہ کام کرنے کے لیے صرف دو اپلیکشن ضرورت ہیں ایک تو ٹیکسٹ فری یہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی یہ والی اور ساتھ میں آپ کو کوئی اچھا سا وی پین چاہیے ہوگا جو کہ آپ نے امریکہ کے سرور پر کنیکٹ کرنا ہے اگر وی پین آپ کا صحیح سے کام نہیں کرے گا تو بھی آپ کے پاس یہ پروسیس ورک نہیں کرنے والا تو سب سے پہلے میں جہاں پہ ٹیکسٹ فری اپلیکشن کو اپن کر لیتا ہوں اور جہاں سے نمبر لے کر ہم ایک فیک ویٹس اپ بنائیں گے تو بہلے جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں یا جو بھی بھائی کر رہے ہیں ان کے پاس مسئلے وغیر آ رہے ہیں انہوں نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو اپلیکشن ہے یہ ہم آپ کو اپنے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا وہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینے ہیں کسی قسم کے ایڈ بھی ٹائزمنٹ وغیرہ نہیں ہیں فری میں ہوگی ڈریکلی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اور آپ نے یہی ورزن کرنا ہے کیونکہ اسی ورزن کے اندر ہی آپ کو یہ پریسیجر ملے گا اگر کوئی اور آپ نے کر رہا تو جاتا ہوں آپ سائن آپ نہیں کر پاؤ گے یا آپ کا اکاؤنٹ لاغ اوٹ ہو جائے گا تو سب سے پہلے میں یہاں پہ نیکسٹ پہ جاتا ہوں یہ پرمیشن مانگ رہا ہے اللوکیشن کی میں اس کو اللاؤ کر دوں گا نیکسٹ جاتا ہے آپ یہاں پہ آپ نے جس ایریہ کا نمبر لینا ہے وہ ایریہ کوٹ لکھنا ہے امریکہ کا جو بھی لینا ہے آپ نے تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں ساتھ سو چھہاسی کچھ بھی آپ کچھ بھی لکھ لیں رینڈم کلک کر لیں تو اس میں جو نمبر آئیں گے آپ کے پاس اگر کوئی ایک آدھ نمبر پہلے بین ہوا پڑھا ہو واتسیپ کے اوپر یا نہ چل رہا ہو تو آپ دوبارہ ٹرائی کریں آپ کو نمبر ملے گا تو وہ انشاءاللہ کام کرے گا تو ابھی دیکھیں میرے پاس تھوڑی سی انٹرنیٹ کی سلو ہے ساتھ میں میں نے ویپین کنیکٹ نہیں کر رہا تو میں وہ بھی کر لیتا ہوں تو میں نے آپ کو یہ بھی ایک چیز کلیر ہو گئی کہ ویپین جب تک آپ نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ پلائے سٹور سے آپ کو نہیں ملیں گی اپلیکیشن ویپین تو شاید مل جائے گا لیکن وہ نہیں ملے گی کہ یہ پاکستان کے اندر ایویلیول نہیں ہے تو میں واپس سے اس کو کنیکٹ کرتا ہوں یہ میرا ٹربو ویپین کنیکٹ ہو رہا ہے تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں تب تک کے لیے میں ایک بار اس اپلیکیشن کو کلوز کر دیتا ہوں یا پھر آپ چاہیں تو اس کا ڈیٹا بھی کلیر کر سکتے ہیں جب آپ ایک نمبر بنا لیں اس کا ڈیٹا کلیر کر لیں کلیر کر لیتا ہوں اب میں نے ویپین کنیکٹ کر رہا ہے اور میں واپس آ جاتا ہوں یہیں پہ تلپو ویپین تھوڑا سا انتظار کرنا ہے آپ نے ویپین آپ نے صحیح سے لگانا ہے کوئی ایشو نہیں ہونے چاہیے آپ کے پاس اب میرے پاس یہ کنیکٹ ہو گیا اور میں واپس آتا ہوں اسی اپلیکیشن کے اندر اور اس کو اپن کرتا ہوں ساری ویڈیو آپ نے اپنے سکپ نہیں کرنی کیونکہ بہت سار سٹیپس ایسے ہوتے ہیں جو ٹرکی ہوتے ہیں جب تک آپ ان کو کور نہیں کریں گے تب تک آپ پورا پروسیجر صحیح سے نہیں کر پائیں گے تو میں سائن اپ کرتا ہوں یہاں سے آپ اوکے اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ویپین نہ لگا ہوا تو کیا ایشو ہوگا یہ سب کچھ ایک اور چیز کہ اس میں وہ ایشو بھی آپ کو نہیں آئے اگر لاغ اوٹ پالا یہاں پہ آپ کو اور نمبر کی لسٹ مل جائی اپنے سار سو چھاسی کے جگہ کوئی اور بھی لکھ سکتے ہیں اب میں یہاں سے کوئی نمبر سیلیکٹ کر لیتا ہوں اپنے لئے میں نے یہ ایک سیلیکٹ کرا کنفر اب یہاں پہ پلاس پرینٹ ہے اب دیکھو یہاں پہ آپ نے اپنا ای میل نہیں لگانا کیونکہ ہر بار تو اپنے ای میل سے آپ لاغن سائن آپ نہیں کر سکتے نمبر لینے کے لئے آپ نے کچھ بھی لکھ لینا ہے اس میں میں کچھ بھی ٹائپ کر رہا ہوں یہ کچھ بھی کر رہا ہوں کچھ بھی آپ نے نمبر وغیرہ ڈال دینے اب لاسٹ ایڈ دی ریٹ جی میل ڈاٹ کوم بنا دوں گا اس کو میں جی میل ڈاٹ کوم اور اسی طرح پاسوارڈ کی جگہ بھی آپ نے کچھ نو کچھ ڈال دینا ہے آگے میں نے میل یا فی میلے میں سے کوئی ایک سیلیکٹ کرا اور سائن اپ کرا اب یہ تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا ٹائم لے گا اب یہاں پہ بہت لڑکوں کو مسئلہ آ رہا تھا کہ وہ لکھا ہوا آتا ہے کہ آپ کے اس ڈیوائس کی اوپر سائن اپ نہیں ہو سکتا یا پھر سائن اپ ہو جاتا ہے تو جب وہ نمبر آگے لکھتے ہیں اپنی واتس اپ کے اندر تو وہ آٹومیٹکلی لاغ اوٹ ہو جاتا ہے یہاں سے تو اس میں انشاءاللہ آپ کو کوئی ایشو نہیں آئے گا آپ سیم ڈیوائس پہ پورا پروسیجر کر پاؤ گیا آسانی سے تو ابھی یہ ریجسٹر ہو رہا ہے تھوڑا سا ٹائم لے گا میرے پاس انٹرنیٹ کنیکشن تھوڑا سلو ہے ساتھ میں ویپین لگانے سے ویسے بھی تھوڑا سلو ہو جاتا ہے تو دیکھ لیتے ہیں اور یہ آلموسٹ ہو گیا یہ جیلو ہو گیا اب آپ نے آگے اوکے کرنا ہے اور اس کو آلاو کر دینا ہے وائس کو یہ مانگ رہا ہے پرمیشن اور اب دہاں پہ آپ کو دو اپشن نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ریزارب می نمبر اور می بھی لیٹر تو آپ نے یہاں تو می بھی لیٹر پہ کلک کرنا ہے یا ایک اور اپشن آئے گا کنٹینیو ویڈ ایڈز کا تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے یہ کر لیے آپ کوئی اپشن سلیکٹ کر لیتا ہوں نیکسٹ یہاں پہ کچھ بھی کچھ بھی سلیکٹ کرتا ہوں اور نیکسٹ ہو جاتا ہوں تو اب دیکھیں میرے پاس می بھی لیٹر اور یہاں پہ یہ اب آگئی اپن ہو گئی اب میں نے کرنا کیا ہے یہاں پہ سیٹنگز میں جانا ہے اوپر گیر کا اپشن ہے آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوگا اور یہاں پہ آپ نے فورورڈ کالز ٹو وائس میل اس کو لازمی آن کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کو آن کریں گے تو جو آپ کے پاس کال آئے گی ویڈ سپ کی طرف سے وہ آپ کو ایزا ٹیکسٹ بھی ملے گی نہ کہ صرف وائس میل آئے گی بلکہ آپ کو ٹیکسٹ بھی ملے گی کیونکہ ایس 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 نہیں آئے گا آپ کو کال آئے گی ایس 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 کا پروسیزر کام نہیں کرے گا یہاں پہ آپ نے کرنا کیا میں اس نمبر کو کافی کرتا ہوں یہاں سے پھر میں ویسے کافی اگر یہاں سے نہیں ہو رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ویسے لکھ لینا ہے اپنی ویڈ سپ کی اندر تو میں یہاں پہ اپنی ویڈ سپ اپن کرتا ہوں اگری ایر کنٹی نیو کرتا ہوں اور کنٹری کورڈ میں آپ نے لکھنا ہے only one only one اور کچھ نہیں صرف one جیسی وہاں لکھا اوپر یونائٹیڈ سٹیٹس لکھا ہوا آگیا اب جو میرا نمبر تھا آگیا وہ میں اپنا نمبر لکھوں گا ساسو چھہاسی دو سو تین تیس زیرو چرنجا زیرو ساسو چھہاسی دو سو تین تیس زیرو چرنجا زیرو ایک بار میں اس کو کنفرم کر لیتا ہوں صحیح ہو گیا دو سو تین تیس زیرو چرنجا زیرو اب یہاں پہ آپ نیکسٹ کریں گے ویڈ سیپ کے اوپر کنیکٹنگ ہو رہا ہے اب یہاں پہ لوگوں کی شروع آتا ہے کہ جیسے وہ کنیکٹ کرتے ہیں تو ان کا پیچھے جو ٹیکسٹ فری کا کاؤنٹ ہے وہ لاغ اوٹ ہو جاتا ہے تو اب یہاں پہ دیکھو میں نے اوکے کیا صحیح ہے کنٹینیو الویز الاؤ جو بھی پرمیشن مجھے ویڈ سیپ مانگ رہی ہے یہ میں نے اوکے کر دی اب یہ میرے پاس کوڈ آئے گا اب یہاں پہ دیکھو کوڈ تو نہیں آیا لیکن میں کہاں کروں گا کال می کی اوپشن پر ٹائپ کروں گا کال می تو اب ورسے والے مجھے کال بھیج رہے ہیں اب یہ جو کال آئی گی مجھے ٹیکسٹ فری کے اندر موجود ہوگی جہاں پہ میں ٹیکسٹ فری کے اندر آ جاتا ہوں پیچھے چلے جاتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں یہ مجھے ایک اوپشن دکھائے گا یہ دیکھیں مسٹ کال کا یہ جو آ رہا ہے مسٹ کال کا اس کو آپ نے ٹیپ کر کے اوپن کر لینا ہے یہ اوپن ہو گیا ابھی تھوڑی سی دہر کے اندر جیسے ہی ان کی کال انڈ ہوگی ہمیں وائس میل بھی مل جائے گا اور ایس ایم ایس کی فارم میں بھی مل جائے گا کہ آپ کی اوٹی پی کونسی ہے یہاں پہ تو آپ نے تب تک کے لیے انتظار کرنا ہے پندرہ سیکنڈ لگیں گے بیس سیکنڈ لگیں گے یا دس سیکنڈ لگیں گے اتنا زیادہ ٹیم نہیں لگتا ہوتا تو نیچے یہ ایڈوارٹیزمنٹ چل رہی ہے ان کی بھاگے سارا پروسس آپ کو جو بھی ہے کلیر ہو گیا تو جہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں اوٹی پی یہ لیں آ دیجی اب ہماری جو اوٹی پی ہے وہ ہے 9 3 20 72 یہ نیچے والی 9 3 20 72 اب بعض افعہ ایسے ہوتا ہے کہ ملٹیپل اوٹی پیز آ جاتی ہیں تو وہ انہوں نے الگ الگ اس لیے بتائی ہمیں نیچے والی جو میسیج میں نیچے لکھی ہوتی ہیں وہ صحیح سے ہوتی ہے اب جی آپ دیکھ رہے ہیں میں نے جیسے ہی اوٹی پی لکھی تو میرا نمبر ویریفائی ہو گیا کنٹینیو کروں گا اور اللہ کر دوں گا میں اپنے کانٹیکٹ کی پرمیشن لکنگ فار بیک اپ اب یہاں پہ میں اس کو سکپ کر دوں گا کیونکہ اب میری ویٹس اپ بن چکی ہے تو مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے تو میں اپنا نام لکھ لیتا ہوں فیک یہاں پہ فیک اکاؤنٹ کنٹینیو نیکسٹ انیشیلائزنگ ہو رہا ہے اب جہاں دیکھیں ہم نے سکسیسفلی کر لیا ساپوچ اب اگلے پروسیس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ٹیکسٹ فری کا ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے جیسے شروع شروع میں ہم نے ڈیٹا کلیر کر رہا تھا ویسے ہی آپ نے اس کا ڈیٹا کلیر کرنا ہے اور دوبارہ سے بنانا ہے تو آپ کو ایک نیا مل جائے گا اگر میں بائیس میل کی طرف ہوں تو میں یہ بھی آپ کو سنا سکتا ہوں اس میں بھی انہوں نے ہماری کال کو آواز میں کنورٹ کر کے بھیجا ہوگا جو ہم نے سیٹنگز میں آپ شنان کر رہا تھا یہ والا تو یہ چیز کلیر ہو گئی اب دیکھیں میں اپنے ویٹس ایپ کے اندر آ رہا ہوں تو یہ انیشیلائزنگ ہو رہا ہے پس تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے فریفکیشن کے لیے یہ تھوڑا بہت ہوتے ہیں ان کی جو پہلے سیٹ اپ بغیرہ ہوتا ہے اکاؤنٹ پروسس ہوتا ہے وہ ٹائم لے گا اب اس کے بعد آپ نے پورا سکسیسفلی اکاؤنٹ بنا لیا اپنا اب اسی طرح چاہیں تو کسی اور چیز کا بھی کاؤنٹ بنا سکتے ہیں لیکن زیادہ تر